اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی نیت کا ایک مسئلہ چل رہا ہے بعض دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم جو نیت کرتے ہیں کہ بسومی غدن نویتومی شہری رمضان یہ جو نیت ہے اس کے کیا حقیقت ہے کیا کسی حدیث میں یہ نیت آئی ہے اگر نہیں آئی ہے تو ہم نیت ایسے کیوں کرتے ہیں یاد رکھے گا مسئلہ بلکل کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں فتاوہ کاسمیہ میں کھولیے جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو بانوے اور اسی طرح شرعہ الاسباہ میں دیکھے گا صفحہ نمبر انتیس پہ لکھا ہے ان نیت ازم القلب الاشی نیت کا مقصد کیا نیت کہتے کسے ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کسی بات پر کسی کام پر دل کا جو ارادہ ہے اسے نیت کہتے ہیں نیت نیت کا مطلب یہ ہے کہ القصد بالقلب دل سے ارادہ کرنے کو دل میں جو ارادہ ہے اسے نیت کہتے ہیں نیت اب یاد رکھے گا نیت کہنا ایک تو نیت کرنا فرق سمجھئے ایک ہے نیت کہنا میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے نیت کہہ رہا ہے ایک ہے نیت کرنا دل میں ارادہ کر رہا ہے میں آج روزہ رکھوں گا میں روزہ رکھ رہا ہوں ارادہ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں نیت کرنا نیت تو بالکل کرنا ہے بغیر نیت کے تو پھر روزہ نہیں ہونے والا نیت تو کریں گے رہی یہ بات زبان سے نیت کہنا یاد رکھئے گا یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بِسَوْمِ غَدِنْ نَوَيْتُمِ شَهْرِ رَمَدَانِ اس لفظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی ضعیف حدیث میں نہ صحیح حدیث میں نہ کسی صحابہ سے یہ لفظ ثابت ہے نہ کسی ائیمہ اکرام سے یہ لفظ ثابت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہم پھر کہتے کیوں ہیں کیونکہ ہمیں تو کوئی لفظ استعمال کرنا ہے کوئی سے بھی ہم الفاظ کیونکہ زبان سے ادا کرنا یہ نیت کے لئے ضروری نہیں نیت کے لئے دل کے ارادہ کافی ہے صرف زبان سے ادا اس لئے کر لیتے ہیں کہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ اگر ہو جائے تو یہ مناسب ہوگا کیونکہ اب ایک سوئی ہے زبان بھی اقرار کر رہی ہے اور اس کی طرح دل بھی ارادہ کر رہا ہے تو یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اچھا ہوگا لیکن ضروری صرف دل کے ارادے کو ہے زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بسومی غدن نوید میں شہری رمضان کہہ لیتا ہے اس لفظ کو ضروری نہیں سمجھتا ہے ضروری نیت کو سمجھتا ہے اس لفظ کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہے تو پھر بالکل یہ لفظ کہہ سکتا ہے اس طرح نیت کر سکتا ہے نیت آپ کوئی سا بھی لفظ استعمال کریے کوئی کہتا ہے کہ آپ اس لفظ سے کیوں نیت کرتے ہیں یہ لفظ کہاں سے ہے آپ کہیے گا اگر میں اس لفظ کو چھوڑ دوں گا کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تب بھی تو تم یہی کہو گے یہ لفظ کہاں سے لائے ہو یاد رکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت بات لمبی ہو جائے گی لیکن پوائنٹ والی بات بتاتا ہوں تاکہ جو حضرات اترانت کرتے ہیں ان کی زبانہ بند ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ دی گئی تھی جوامی الکلم ایسے الفاظ کہنا اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ جو ایک تو لفظ ایک ہو لیکن بہت سارے معنی ہو اسی کے زمر میں یہ آ جاتا ہے نیت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمال اعمال بن نیات ہر عمل کے لئے ایک نیت ہے ہر عمل کا نیت ہے تو اب اگر ہمارے نبی ہر عمل کے لئے الگ الگ نیت بتانے کی کوشش کرتے روزے کے لئے یہ نیت کرو گے نماز کے لئے یہ نیت کرو گے یا ودر کے لئے نفل نماز کے لئے فرض نماز کے لئے سنت نماز کے لئے کھانے کے لئے پینے کے لئے سونے کے لئے اٹھنے کے لئے بیٹھنے کے لئے ہر ایک کے لئے اگر ہمارے نبی نیت بتانا چاہتے کہ اس کا نیت یہ ہے اس کی نیت یہ ہے فلاں کی نیت یہ ہے تو یہ تو کتنا وقت لگتا کتنا ٹائم لگتا اسی وجہ سے اللہ نے ایک خصوصیت یہ دی تھی جوامی و القلم یعنی کلام میں جامع الفاظ استعمال کرنا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ ہر ایک کام کیلئے نیت ہے لہذا سمجھ میں آیا کہ نیت کوئی لفظ متین نہیں ہے آپ کوئی اسی بھی نیت کر سکتے ہیں نیت کیا کرنی ہے وہ متین نہیں ہے جو الفاظ آپ کو کہنی ہے وہ متین نہیں ہے لیکن آپ کو نیت کرنی ہے کوئی سا بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مسئلہ میں نے کھول دیا ہے بلکل سامنے آپ کے مسئلے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائیں نئے سمجھ پائیں کمیٹ میں ضرور پوچھیں یا پھر نمبر وغیرہ ہیں آپ دلائل سے گفتگو کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائے امین